ڈیر سٹوڈنٹس آف کلاس ٹویلت آسلام علیکم آج کا ہمارا لیسن ہے اردو گازل کی تاریخ کے مطلق یعنی یہ کب شروع ہوئی ہے اردو عدب میں یہ گازل گوئی کا رواج جہاں بیٹے اس بات میں کوئی دورائی نہیں کہ گازل اردو شائری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام سنف سخن ہے اردو شائری کا بیشتر سرمایہ گازل پار ہی مشتمل ہے یہ گازل ہی ہے جس نے اردو شائری کو عالمی شائری کے ہمپلہ بنا دیا اصل میں گازل کی ابتداء عرب میں ہوئی وہاں سے ایران پہنچ کر اس نے فارسی میں بہت ترقی کی اور پھر فارسی اور پھر فارسی عدب کے راستے ہی یہ اردو میں داخل ہوئی اور ہر خاص و عام میں مقبول ہو گئی اس طرح اردو گازل گوئی کا آگاز سب سے پہلے دکن میں ہوا اور سلطان محمد گلی کتب شہ اردو کے پہلے گازل گو شائر تھے لیکن پہلے باشعور گازل گو شائر ولی دکنی کو مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو گازل کو سر بلندی عطا کی ولی کے معاصرین میں آبیرو مضمون ہاتم مظہر جان جانان اور آریزو نے گازل کو نمائع ترقی دی اس کے بعد گازل کے سنہری دور کا آگاز ہوتا ہے اس دور کے لافانی شائر ہیں میر میر درد اور سودا جنہوں نے اردو گازل کو نفاست نزاکت سوز گداز سوز گداز درد و یاس اور سلا ست ون صفحہی عطا کی اٹھارہ سو ستاون یعنی ایٹین پیپٹی سیون اسوی کے ہنگامے کے بعد جب دلی تبہ ہو گئی اور شارع الدب کا گہوارہ لکنو بن گیا تو ناسک اور آتش نے دیبستانی لکنو کی بنیاد ڈالی مصفحی انشہ اور جرات وغیرہ یہاں کے قابل ذکر شورا ہیں اس کے بعد دہلی میں شارع شائری کی محفلیں پھر سے آرستہ ہونے لگیں اور گالب مومن اور زوق نے دبستانی لکنو کو ترقی دی گالب کے فلسفیانہ انداز نے گزل میں وکار سنجیدگی اور وزن پیدا کر دیا مومن کی نازک خیالی حسن اور نفاست نے گزل کو ایک نکار بکشا زوق نے زبان بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی بیسویں صدی جہاں پوری دنیا کے لئے تاگہ یروہ تابطل کی صدی رہی وہی اس صدی میں گزل بھی ہر طرح سے تبدیلیوں کا شکار ہوتی رہی اس صدی کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے گزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ترکی پسند تحریک نے شورا کی سوچ اور شاعری کا انداز بدل دیا اس دور کے شورا فیض احمد فیض جان سار اکتر مقدوم محیدین مجاز لخنوی وگیرہ نے گزل کے ذریعے عوامی اومنگوں کی ترجمانی کی گم جانا کی جگہ گم دوران نے لیلی یعنی مزدور اور گریب کی حمایت کے لئے گزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی اس کے بعد جدید دور کا آغاز ہوا اس دور میں بھی شورا اردو نے گزل کو عالمی مسائل کا ترجمان بنا دیا گرز گزل اصل حاضر میں بھی اپنی پوری آب و تاو کے ساتھ اور دو شاعری کے مملکت پر بیراجمہ ہیں بیراجمہ ہیں جہاں بیٹے اس وقت اتنا ہی اللہ نے کے بعد بیراجمہ ہیں